اب زیابیتس کی بات ہوئی تھی زیابیتس میں اس سے پہلے یہ خیال پایا جاتا فرصہ کہ ایک یا دو یا تین قسم کی زیابیتس ہے اب انہوں نے معلوم کیا ہے کہ سینکنوں قسم کی زیابیتس ہے جو ہار ریسرچز ہوئی ہیں امریکہ میں خضوصیت سے ان سے پتہ چلا ہے کہ سینکنوں قسم کی زیابیتس اس حساب سے کہ اصل فیکٹر کیا ہے اور کس نویت کا نقص ہے جس کی وجہ سے جسم کو وقت کے اوپر جتنی انرجی کی ضرورت ہے جسم میں موجود ہونے کے باوجود وہ انرجی میں تبدیل نہیں ہو رہا یہ بنیاد ہے زیابیتس کی انسولین کیونکہ اس کام کے لیے معمور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور انسولین لبلبے میں پیدا ہوتی ہے یہ جگر کے ساتھ ایک ہے جس کو کیا کہتے ہیں پنکریائٹ پنکریائٹ میں نہیں پنکریائٹ کے ساتھ ایک آئیلٹ ہوتا ہے لیٹا سیل لیٹا سیل لینگر ہنڈ لینگر ہنڈ لینگر ہنڈ اس کو لوب لبا کہتے ہیں اصل میں پنکریائٹ تو بڑی چیز ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا جزیرہ نمہ وہ ایک لوتھرا ہرتکہ ہوتا ہے جس کو لینگر ہنڈ آئیلٹ کہتے ہیں وہاں پنکریائز یہ بناتے ہیں زیابیتس کی دوائی انسولین صرف انسولین ہی نہیں بناتے بلکہ انسولین کا چیک بھی بناتے ہیں اور بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے جس کا بیان اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی شان اور اس کی قدرت کا اظہار ہے اور یہ خیال کہ بلائنڈ انتھی ایولوشن نے خود بخود یہ چیکس اور کانٹر چیکس پیدا کیوں یہ بالکل پاگلپن ہے یہ دہریوں کی کرونک ڈیزیز ہے کہ ہر بات جس میں وہ ونڈر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہزار دس ہزار لاکھ روڑ دس عرب سال میں ہوگئی ہوگی اس لیے ونڈر نہیں ہے حالانکہ آرڈر لمبے وقت کے نتیجے میں ڈس آرڈر میں تبدیل ہوتا ہے مزید آرڈر میں تبدیل نہیں ہوتا آرڈر کانشیسنس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے ایک ایسے سپر ذمار کی ضرورت ہے جو دیکھ کے آرگونائز کرے اور تمام وقت تک اس کی نگاہ ہو اور وہ معین کرے کہ اس کے بعد کیا چیز آنی ہے اس کے بعد کیا آنی ہے تطیب سے رکھیں اس کو آرڈر کہتے ہیں اب آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا کہ آپ چیزیں سجا دیں اپنے گھروں میں اور اس کے بعد دیکھ بھال چھوڑ دیں تو کچھ سر سے ایک بات سب بکھر جائیں مگر اس سمجھ سکتا ہے انسان کہ ضروری نہیں امداً کسی نے ایسا کیا ہو وقت کا ہاتھ دکھاتا ہے یہ کرتا ہو لیکن یہ نہیں کبھی آپ دیکھیں گے کہ چیزیں ساری بکھری پڑی ہوں اور آپ ایک کروڑ سال کے بعد گھر میں واپس آئے ہیں تو سب چیزیں این سلیکے سے سجی ہوئی ہوں ہر جگہ اپنی جگہ ٹھکی ہوئی ہو اور کہ پوچھے کہ یہ کیسے ہو گیا تو کوئی آیا ہوگا آپ کہیں نہیں نہیں پاگل نہ بنو کوئی نہیں آیا یہ وقت کی وجہ سے ہو گیا ہے آہستہ آہستہ ہوایں چلیں تو وہ چیز جو پہلے لیٹی ہی تھی وہ کھڑی ہو گئی پھر اور ہوایں چلیں تو وہاں پہنچ گئی پھر اور ہوایں چلیں تو وہ یہاں آگئی اور باقی چیزوں کے ساتھ یہ سب حرکتیں ہوئیں تو دیکھو ہر چیز سلیکے سے آگئی ہم یہ نہیں کہتے فوراں ہوئی اتفاق ہو سکتا ہے نا آخر اور یہ اتفاقات کہتے ہیں وہ ایک عرب نہیں چھو دس عرب سال کہہ دو اس میں پھیل گئے ہیں حالانکہ ہمارا مشاہدہ روز مردہ کا یہ ہے کہ جہاں آرگنائزیشن ایسی ہو جو با مقصد ہو وہ آرگنائزیشن اتفاقات سے پیدا نہیں ہوا کرتے اس کے لیے اس سے پہلے ایک سوچی سمجھی سکیم کا ہونا ضروری ہے بس لبلوبے پہ رہا وغیرہ غور کریں آپ تو حیران ہو جائیں گی کہ لبلوبے میں جو زیابیتس کو روکنے کے لیے جس کو ہم زیابیتس کہتے ہیں دراصل تو اس کا نام فلحال بھول جائیں خون میں جتنی بھی انرجی پائی جاتی ہے یہ شکر کی شکل میں ہے یعنی پہلے انسان اس کو شکر کی شکل میں تبدیل کرتا ہے اگر آپ نے شکر نہ بھی کھائی ہو تو دوسری غزاؤں سے بھی جسم اپنی ضرورت کے لیے شکر بناتا ہے اور اس کا کارخانہ جگر میں ہے اور جگر کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے کیمیکل انڈسٹری کہ اب تک کم از کم پانچ ہزار دوائیں ایسی معلوم ہو چکی ہیں جو جگر میں بن رہی ہیں اور کوئی شور نہیں کوئی دھوہ نہیں جو اس کا ویسٹ پروڈرٹ ہے وہ بھی جسم میں باز اچھے عوامل کے لیے استعمال ہو رہا ہے انٹرنل کنزمشن اس کی ہو رہی ہے اور جو ویسٹ ظاہر باہر جاتا ہے وہ آگے ایکو سسٹم کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس لیے پرفیکٹ انڈسٹری اور ایک جگر جو کلیجی آپ یوں نکال کے بھون کے کھا جاتی ہیں یا کھا جاتے ہیں اس کے اندر یہ ساری مشینلیاں موجود ہیں جس سے دوائیں بن رہی ہیں اب وہ شوگر بھی بن رہی ہے اور بھی بہت ساری خیر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس میں اگر شوگر بن رہی ہو تو شوگر کو خون کے لیے طاقت میں تبدیل کرنا خون کے خلیوں میں شوگر کی انرجی کا بار بار بھیجنا تاکہ خون کا خلیہ زندہ رہے باقی سب باتیں چھوڑ دیں اس کے لیے ایسا عظیم و شان انتظام ہے کہ ہر خلیے کے اردگرد دوری دوری جھلیاں ہیں اور دوری جھلیاں ہونا ان کا ضروری تھا اس کے بغیر بات بنی نہیں سکتی تھی اتفاقاً اگر صرف ایک جھلی پیدا ہوئی ہوتی تو خون کا نظام چالی نہیں سکتا تھا خون کے اندر جو کچھ ہے اگر اس کے اندر پانی پہنچ جائے باہر کا جو خون کی اردگرد ہے تو وہ ڈسٹرائی ہو جائے گا سب کچھ اس کو پریونٹ کرنا ہے خون کے پانی سے اس کو بچانا ہے اور شوگر اندر پہنچانی ہے اور شوگر اندر پہنچانے کے لیے ایسی کوئی چیز چاہیے جو اس کو انرجی میں بھی تبدیل کریں اور اگر وہ کھلا رستہ رہے تو پھر دوسری چیزیں بھی پہنچ جائیں گی پھر جو ویسٹ پرڈکٹ ہے اس انرجی کا اس کو باہر نکالنا ہے یہ جو ہو رہا ہے کام یہ دو پردوں میں ایسا نظام ہے کہ بعض رستے اس کے ایک ون وی ٹریفک اس طرح سے جا رہی ہے ایک ون وی ٹریفک ادھر سے باہر آ رہی ہے جو ویسٹ آل انرجی کی ون وی ٹریفک باہر کی طرف ہے اس سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی جو ون وی ٹریفک اندر کی ہے اس میں اس طرح صرف اس وقت چلتی ہے جب انسلین کا کوئی ذرہ شوگر کے کسی ذرے کو لے کر اس کے اندر داخل ہوتا ہے اور تو وہ فوراں اندر جا کے اپنی ضرورت کی انرجی دے دیتا ہے یہ جو سسٹم ہے دیکھنے میں عام طور پر جھلیوں سے جو ایک مادہ دوسری طرف منتقل ہوتا ہے جس سے آسموسس میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یعنی جڑیں پانی نسبتاً ہلکی چیز کو باہر سے لیتی ہیں اور اندر گاڑے کی چیز کی طرف وہ منتقل ہوتی رہتی ہے اگر باہر زیادہ گاڑا ہو جائے تو جڑے سوک جائیں گی تب ہی کلر میں درست مر جاتے ہیں اس کو آسموسس کہتے ہیں یہ بہت ہی سلو پروسس ہے لیکن جو بات میں بتا رہا ہوں وہ آسموسس نہیں ہے کچھ اور چیز ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی دفعہ یہ عمل ہوتا ہوگا کہ شوگر کو اس کا انسلین کا کوئی ذرہ اٹھا کر اندر گیا ہے تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور ویسٹ باہر آگیا ہے ایک سیکنڈ میں کتن دفعہ ہوتا ہوئے ڈاکٹ صاحب بتائیے پھر اندازہ ہے پھر بھی لیکن لاکھوں دفعہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں کئی لاکھ دفعہ یعنی ایسی رفتار ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتیں اس طرح ہر خون کے ذرے کی اللہ تعالی حفاظت کر رہا ہے ہر خون کے ذرے کو ضرورت کی انرژی دے رہا ہے اور اس سے نکل رہا ہے اور یہ انسلین کام کر رہی ہے پھر جب انسلین کمزور ہو جائے تو ضعبطس کا مریض کمزور ہو جاتا ہے اب بعض دفعہ یعنی انسلین نہ ہو تو شوگر موجود ہے لیکن اندر داخل نہیں ہو رہی ہے اور اگر انسلین زیادہ ہو جائے تو پھر بھی یہی عمل ہوگا اس لئے بعض مریض بچارے اس لئے بھی مر جاتے ہیں کوئی نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کیا کرنا ہے بعض دفعہ انسلین کا عمل تیز ہونے کی وجہ سے ایک دم انرجی سیپ کر جاتی ہے اور بعض دفعہ اس کا برقس ہوتا ہے اس لئے بعض جو مریض ہیں ضعبطس کے ان کو جب کمزوری ہو تو کہتے ہیں آپ شوگر کھا لیں لیکن اگر کسی ویسے انسلین زیادہ دے دی گئی ہو تو وہ شوگر جسم کی ویسے کھائی جاتی ہے پہلے ہی اس سے یہ پیدا ہو جاتی ہے بعض دفعہ اس کا برقس بھی ہوتا ہے کہ انسلین نہیں ہے اور شوگر زیادہ موجود ہے پھر بھی کمزوری ہے اس لئے کہ انسلین نہیں تھی اور شوگر طاقت میں تبدیل نہیں ہو سکی اب یہ ایک برمائر ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ضعبطس پیدا ہوتی ہے لیکن جو سیلف ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ بعض دفعہ بغیر وجہ کے انسلین کے اثر سے خوف کھاتے ہیں اور انسلین کے خلافے ریکشن دکھا رہے ہیں شوگر بھی ہے خون میں انسلین بھی ہے لیکن وہ جو سیلز جن کے اندر جانی چاہیے وہ انکار کر رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور بہت سی وجوہات ہیں یہ دو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں لیکن ایسی میں نے جیسا کہ بتایا ہے سینکروم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ضابطس ایک بہت ہی کمپلیکس بہت ہی الجہ ہوا مضمون بن گئی ہے وہ بات نہیں رہی کہ انسلین دور بات ختم ہو گئی یہ کرونک ڈیزیز ہے لمبے عرصے میں آہستہ آہستہ پیدا ہوتی اور بڑھتی اور آہستہ آہستہ ایسی بد بیماریاں پیدا کر جاتی ہے جو جسم کے ساتھ ہمیشہ کا ایک جزب بن جاتی ہیں اس لیے اس کا بہت اچھا علاج ضروری ہے